بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزم دوستو آج خناک کے بارے میں الشفاہ ہومیپیتھک سینٹر 111 یوٹیوب چینل سے یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے خناک جس کو کراؤپ کہتے ہیں یہ گلے میں پھوڑا سا نکلتا ہے جو نہید خطرناک ہوتا ہے عام طور پر بچوں میں زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ تشنج بھی ہوتا ہے تشنجی خناک ہوتا ہے ایک اس کا حملہ اصلی خناک کی طرح نہیں ہوتا اصلی خناک جو ہے وہ آستہ آستہ ہوتا ہے اور تشنجی خناک جو ہے وہ بہت کم واقعہ ہوتا ہے تشنجی خناک ہوتا ہے اور بچہ ایک دو گھنٹے میں درست بھی ہو جاتا ہے لیکن اگر حملہ آستہ آستہ ہو اور بچے کی آواز بیٹھتی چلی جائے بخار بھی ہو جائے تو یاد رکھیں کہ اصلی خناک کی نشانیاں ہیں جو نہید خطرناک ہوتا ہے اس میں دو سے چار روز کے اندر موت واقعہ ہو سکتی ہے اس میں جوہانمن آزم کے ایک شگیرت تھے ڈاکٹر بھونگاسن انہوں نے تین عدویات کو عزمیش میں لائے ہیں جو بہت کام جاب رہی ہیں ان کا پہلا جو پوٹر دیتے تھے وہ اس وقت شگرہ ملک میں کترے ڈال کر دیتے تھے آج کال شگر کی گولیاں آگئی ہیں اصل میں پہلے زمانے میں شگرہ ملک ہی استعمال ہوتی تھی گولیوں کی جگہ اور وہ خوراکیں بنا کر دیتے تھے کاغذ میں پڑیاں بنا کر تو پوڈر کی شکل میں وہ ہوتی تھی تو پہلا وہ حملہ ہوتے ہی ایکو نائٹ دو سو دیتے تھے تاکہ خانسی باندھ ہو جائے پھر دو گھنٹے کے بعد اگر ضرورت ہو تو پھر دو سو کی ایکو نائٹ دے دیتے تھے یعنی کہ دو سو کی تاکہ دو گھنٹے کے بعد وہ دوراتے تھے لیکن ہر کیس میں نہیں اگر علامات بدل گئی ہیں ایکو نائٹ نے کنٹرول کر لیا ہے پھر اگر خانسی ہے تو پھر اس کے بعد وہ سپونجیاں دیتے تھے تیسرا پوڈر پھر دو دفعہ ایکو نائٹ دے کر پھر سپونجیاں دو سو دیتے تھے یہ بھی دو دفعہ دیتے تھے ہر دو گھنٹے کے بعد پھر ہیپر سرفر پھر دو گھنٹے کے بعد ہیپر سرفر دو سو دیتے تھے اس طرح درمیانی وقفہ صرف دو گھنٹے کا ہوتا تھا یعنی کہ خلاصہ یہ نکلا ایکو نائٹ دو دفعہ دینی ہے ہر دو گھنٹے کے بعد پھر اس کے بعد سپونجیاں دو دفعہ دینا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد پھر ہیپر سرفر دو سو دینا ہے ہر دو گھنٹے کے بعد یہ ان کا انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چار پانچ سو مریض آیا ہے خناکہ کوئی بھی خراب نہیں ہوا سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گئے یہ بیان ڈاکٹر ڈیوی کا ہے اور ڈاکٹر کلارک کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھنگاسن تین پورٹر اس ترتیب سے دیتے تھے پہلا ایکو نائٹ دوسرا ہیپر سالفر تیسرا سپونجیاں ڈاکٹر ڈنہم نے بھی تین پورٹر والی ڈاکٹر کلارک والی ترتیب سے ذکر کیا ہے البتہ کیس کی شدت کے مدن نظر آد آد گھنٹا کا وقفہ تحریر کیا ہے اگر شدت ہے مرض میں تو دو گھنٹے کا انتظار نہ کرنا آدھ گھنٹے کے بعد بھی دوائی دہرائی جا سکتی ہے اور ان تینوں دعاوں سے مکمل طور پر انہوں نے کیس ٹھیک کیے ہیں برحال تین دعائیوں کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ڈاکٹر کینٹ کی ذبانی میں آپ کو سناتا ہوں سپونجیا یہ ڈاکٹر کینٹ نے لکھی ہیں سپونجیا اور ایکو نائٹ آپس میں مشابہت رکھتی ہیں لیکن سپونجیا نسبتاً گہرا عمل رکھتی ہے ایکو نائٹ عارضی عمل اس کیس کا آسا آسا شروع ہوتا ہے اور بڑھنے بڑھتے بڑھتے کئی دن لے لیتا ہے لیکن ایکو نائٹ میں اگر آج دن کو خوش کھوا چلی ہے تو رات کو پہلی نیند میں ہی خوناک کا حملہ ہو گیا ہے یہ ہے ایکو نائٹ کی علامت آدھی رات سے پہلے ہی خوش کھانسی اور تشنجی کھانسی شروع ہو جائے گی جس کے ساتھ گلہ بیٹھا ہوا ہوگا لیکن سپونجیا کو ایک دو دن لگتے ہیں سپونجیا کو کل یا پرسوں سے سردی لگی ہوگی تو آج رات خوناک خوناک کی خانسی پیدا ہوگی دونوں دعاوں میں آدھی رات سے پہلے خوناک واقع ہوتا ہے سپونجیا میں اور ایکو نائٹ میں ان میں خوشک گیر خانسی ہوتی ہے سپونجیا میں آرے کی آواز کی طرح سانس چلتا ہے ہوا کی نالیاں خوشک ہوتی ہیں یہ سپونجیا کی علامت ہے یہ دونوں دعایں اس قدر مشابہ ہیں کہ اگر ایکو نائٹ معمولی طور پر کنٹرول کرتی ہے دوسری رات کو پھر مرض کا حملہ واقع ہوتا ہے یا مرض کا حملہ آدھی رات کے بعد تک چلتا ہے تو سپونجیا ایکو نائٹ کی قدرتی متدگار بن جاتی ہے اگر ایکو نائٹ کے بعد کوئی قصر رہ گی ہے تو سپونجیا اس کی کمی کو دور کر دے گی پھر سپونجیا کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ سپونجیا ہی شروع سے اصل دوائی تھی ہیپر سلفر کا کیس رات کو اور صبح کے وقت خراب ہوتا ہے جس مریض کی حالت صبح کے وقت خراب ہو یا رات کو خراب ہو مریض کو سردی لگے وہ ہیپر سلفر کا کیس ہوتا ہے تو خناہ کا حملہ دوسری صبح کو پھر ہو جاتا ہے اور ہیپر سلفر اسے پھر آگے بڑھ کر مدد کو آتی ہے لیکن اگر حملہ دوسری شام کو پھر واقع ہوتا ہے اور ساتھ خرکرہٹ ہے تو ہیپر سلفر ہی مناسب ہوگی خوشک اور بغیر خرکرہٹ کے سپونجیا سپونجیا میں آرے کی مانت سینے سے آواز آتی ہے اگر بچہ سردی محسوس کرتا ہو کپڑے اڑنا چاہتا ہو تو دعا لازمی طور پر ہیپر سلفر ہوگی تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایکو نائٹ اچانک حملہ تھنڈی ہوا چلی خوشک تھنڈی خوشک ہوا چلی اور خرکرہٹ کا حملہ ہو گیا تو سپونجیا میں مرض کا حملہ آسا آسا خرکرہٹ آدھی راہ سے قبل خانسی خوشک سانس آرے کی آواز کی طرح مریض اسفانج میں جیسے سانس لے رہا ہے مشکل میں سانس لے رہا ہے ایکو نائٹ دینے کے باوجود دوسری شام پھر حملہ ہو جاتا ہے تو پھر ہیپر سلفر ایکو نائٹ کے دینے کے باوجود جب دوسری دفعہ حملہ ہوتا ہے تو چھاتی میں خرکرہٹ ہوتی ہے جس سے بلگم کی مجودگی کا احساس ہوتا ہے بچہ سردی محسوس کرتا ہے مرد کا حملہ سپونجیا کی طرح اس دعا میں بھی آستہ آستہ ہوتا ہے ایکو نائٹ خوشک اور یقدم حملہ سپونجیا خوشک اور آرے کی ماند سانس ہیپر سرفر خرکرہٹ والا سانس اور خانسی یہ تین دعائیوں کی الگ الگ علامات ہیں ایکو نائٹ میں خوشک ہوا چلنے سے یقدم حملہ ہوگا سپونجیا میں آرے کی آواز کی ماند سانس آئے گا جیسے اسپونج میں سانس لیتا ہے اور خرکرہٹ اگر ہو تو خانسی ہو تو ہیپر سرفر تو اس طرح سپونجیا اور ہیپر سرفر کی ترتیب ہی موضوع رہے گی چنانچہ اس بیان سے آپ یقینی طور پر ہر خناک کے کیس پر حاوی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹیمونیوم ٹارٹ ہے چھاتی میں خرکرہٹ مریض کا چہرہ سرد پسینہ سے تربتر گنودگی ہر مرتبہ خانسی کے ساتھ یہ احساس ہو کہ بلگ مخارج ہوگا لیکن نہیں ہوتا تو پھر آپ نے انٹیم ٹارٹ دینا ہے تھرٹی میں برومیوم ہے گرمیوں کے موسم کا یہ خناک ہے بچہ کو دن میں گرمی لگ جاتی ہے رات کو خناک کا حملہ ہو جاتا ہے ہنجرہ میں خرکرہٹ انٹیمونیوم ٹارٹ دیں اور ہیپر سرفر چھاتی میں جب خرکرہٹ ہو اور ہنجرہ بلگم ہو کالی میور اور فیرم فاس یہ بائیو کیم کی دو بڑی عدویات ہیں یہ سکس ایکس میں دیتے ہیں کالی میور میں زبان سفید اور دیگر علامات پائی جاتی ہیں فیرم فاس کے بعد آتی ہے فیرم فاس سکس ایکس میں ایکو نائٹ کی جگہ پہ ایکو نائٹ فیرم فاس پہلے دیں پھر کالی میور دیں دونوں ملا کر باری باری بھی آپ دے سکتے ہیں ہر آدھے کینٹے بعد ایک دفعہ فیرم فاس اور ایک دفعہ کالی میور اگر بلگم نکلتا ہے خناک کی علامت ہے لہزدار بلگم ہے بلگم کا تاگہ سا بنتا ہے زمین پر جاتے وقت تو کالی بائی کرامی کم پھر کسی دعائی کی دینے کی ضرورت نہیں کالی بائی کرامی کم دو سو میں ایک خوراک دے رہے ہیں انشاءاللہ ایک ہی خوراک سے یا دو خوراکوں سے مریض ٹھیک ہو جائے گا یہ خناک کے لیے یہ بچوں کے لیے ہے اور بڑوں میں بھی یہ ہوتا ہے یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے اگر آپ گھر میں اپنے بچوں کا اس قسم کی بیماریوں کا علاج کرنا چاہیں تو یہ علامات یاد رکھیں اور ان کو آگے بیجیں تاکہ لوگ ان کو سبسکرائب کریں اور ان کو نیا لیکچر ملتا رہے اور مریض کو جب شفاہ ہوتی ہے تو وہ آپ کو دعا دیتا ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے اس کو پھلانے میں مدد کیجئے اللہ تر آپ کے ساتھ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ عشقہ جسد جسد موسیقی